اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس کو ہم لیلت القدر سمجھ کر گزارے اور اس میں عبادت کریں اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں کوئی خاص تعیم نہیں ملتا کئی ایک اقوال ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تھے لیکن چونکہ دو لوگ لڑ رہے تھے اس لیے آپ نہیں بتا سکے یا آپ نے نہیں بتایا تو پھر اس کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو گویا اکیسویں رات تئیسویں رات پچیسویں رات ستائیسویں رات یا پھر انتیسویں رات ان میں سے ایک رات لیلت القدر ہو سکتی ہے اگرچہ لیلت القدر کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ واقعی وہ کونسی رات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا کہ فلان تاریخ کی رات لیلت القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں منتقل ہوتی رہتی